بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے دو اہم اشوات کے حوالے سے ایک تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سندھ کا علاقہ ہے سہون وہاں پر ایک ایسے چوہ کے خلاف مقدمہ درج ہوا تھا گرفتاری ہوئی تھی اور ان کا پانچ روزہ جسپانی ریمانٹ معاملہ کیا ہے اور وہ معاملہ ہے پولیس راست میں تشدد سے ملزم کی ہلاکت ہے کیوں اتنی بڑی کاروائی ہوئی کیسے ملزم ہلاک ہوا بڑی اہم ڈیٹیلز ہیں جب میں آپ کے ساتھ شیئ دیں گے جو پولیس افسران ہیں ڈی ایس پی لیول کے سینئر افسران سندھ پولیس میں وہ اغواب برہتاوان میں ملوث ہیں اور اس ریپورٹ نے ایک تحلقہ مچا دیا ہے کہ کیسے جو قانون کے رکھوالے وہی قانون توڑنے والے اور عوام کی جان اور مال کے دشمن بن گئے ہیں وہ کیا معاملہ ہے اور اس پر کیا کاروائی ہوئی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ باد میں شیئر کروں گا پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سہون سہون علاقہ ہے سندھ کا اور وہاں پر ایک ملزم تھا راشد لشاری ملزم راشد لشاری کو چوری کے الزام میں بیس جون کو حراست میں لیا گیا تھا پولیس کی طرف سے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو چوری کا مقدمہ ہے چوری کے مقدمے میں نجائز بھی اگر کسی کو یہ اٹھا لیتے ہیں یا اس کو گرفتار کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ایک چوری کے کیس کے بعد اس کے خلاف کم از کم آٹھ سے دس اف ای آرز میں اس کا نام ڈال دیا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس ناملوم چوری کی اتنی لمبی فیرس پڑی ہوتی ہے اور انہوں نے اپنے کاغذات ستھیک کرنے ہوتے ہیں اپنے معاملات سیدھے کرنے ہوتے ہیں تو جب یہ چوری میں کسی ایک کو گرفتار کر لیں کیونکہ ہمارا تو بڑا جو اس حوالے سے ایکسپیرینس ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو کسی چھوٹے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے اور اس کے بعد اس پر پندرہ پندرہ پرچوں میں اس کو نامزد کیا گیا ہے اور اس کو ریکارڈ یافتہ بنا دیا گیا ہے اور اس پر اتنا یہ ظلم کرتے ہیں اب یہ کچھ چوری کا معاملہ تھا 20 جون کو ملزم راشد لشاری کو گرفتار کیا جاتا ہے اور اس پر اتنا تشدد کیا جاتا ہے اتنا تشدد کیا جاتا ہے کہ بل آخر اس بیچارے ملزم کی ڈیتھ ہو جاتی ہے دوران حراست لوک اپ میں اب ایسے چھو آپ جانتے ہیں اور پھر وہ سندھ کا علاقہ اور سندھ پولیس کا ایسے چھو ہو تو آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو فیرون سمجھتے ہیں اور ان کا اپنا ایک خاص منٹیلٹی ہے ان کا خاص جہاں رہو انوار جیسے ایسے پی گزرے ہوں تو وہاں تو بھی یہ سارے کے سارے یہ ایک ہی طرح کے لوگ ہیں ایک ہی منٹیلٹی رکھنے والے لوگ ہیں بہرحال سوشل میڈیا بڑی پاور ہے سوشل میڈیا پر یہ معاملہ وائرل ہوا اس پر جو بڑی کاروائیوں کا مطالبہ کیا گیا تو بلاخر آئی جی پنجاب جو آئی جی سندھ ہیں سندھ پولیس کے انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیتے ہوئے ملزم جو ایسے چھو تھا اس پر مقدمہ درج ہوا اور پھر مقدمہ درج ہونے کے بعد ملزم کی گرفتاری ہوئ آج ملزم کو سہون کی مقامی عدالت میں پیش کیا گیا اور پولیس راشت میں پولیس تشدد سے ملزم راشد علشاری کی جو ہلاکت ہے اس کی کیس پر سماعت ہوئی اور عدالت نے سرکاری جو وکلاہ ہیں ان کو سننے کے بعد اور جو ملزم ہے اس کو سننے کے بعد پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ پر اس ایسے چھو کو اسی تھانے میں بھیجوا دیا ہے جس کا وہ ایسے چھو تھا اور اس کو بطور ملزم جسمانی ریمانڈ پر ہتکڑی لگے اس کو بھیجوا دیا ہے یہ ہے کہ جب جو قومیں ہیں وہ اٹھنا شروع ہوتی ہیں اور وہ کچھ کرنا شروع ہوتی ہیں تو اس کی مثال یہ ہے کہ چاہے کوئی طاقتور ہو اس کے خلاف بھی وہی ایکشن ہوگا چاہے کوئی بڑا ہو اس کے خلاف بھی یہی ایکشن ہوگا چاہے کوئی جتنا اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ وہ قانون سے بالا ہے یا ماورا ہے بلاخر اس کے خلاف بھی کاروائی ہوتی ہے اور اس کی مثال یہ ہے کہ اس علاقے کا ایسے چھو تھانے کا ایسے چھو اسی تھانے میں بطور ملزم پانچ روزہ جسمانی ریمانڈ پر چلا گیا ہے جیل میں تھانے میں اور اگر یہ کیونکہ ابھی میرے ناظرین یہ سوال کریں گے کہ وہ دیت کا معاملہ ہو جائے گا اور الٹی میللی اس کو معافی مل جائے گی جو بھی ہو لیکن یہ بھی بڑا کام ہوتا تھا کہ اس طریقے سے کوئی تشدد کرے اور اس کے بعد وہ گرفتار ہو یا اس کے خلاف مقدمہ درج ہو یا اس کے جسمانی ریمانڈ ملے یہ بھی ہمارے ہا بہت مشکل ہمیں ایسی کوئی مثالیں ملتی ہیں تو یہ بھی ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو فیملی ہے وہ انشاءاللہ جیسے عوام نے ان کا ساتھ دیا ہے وہ بھی عوام کا ساتھ دیں گے کیونکہ ہم سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے آواز اٹھاتے رہیں گے ہم ان سے بھی امید کرتے ہیں کہ وہ بھی بہادری کا مظاہرہ کریں گے اور ایسے ظالموں کا جن کو کوئی حق نہیں ہے تشدد کرنے کا ان کا مقابلہ کر کے ان کی اس طرح کی جو اجارہ د ہے جو آئے روز ایسے واقعات ہوتے ہیں اس سے بھی جان چھوٹے گی اور اس سے بھی معاملہ بہتری کی طرف جائے گا دوسری طرف جو سندھ پولیس کا عالی افسر ہے وہ اقواب بڑا تاوان میں ملووس نکلا ہے یہ ڈی ایس پی ہے فہیم فاروقی فہیم فاروقی نے بغیر نمبر پلیٹ کے موبائل میں سفورہ گھوٹ سے کبار کی دکان سے ایک شخص کو اٹھایا اور اس سے پیسے بٹو رہے ہیں اب آپ انتازہ لگے ہیں کہ ڈی ایس پی لیول کا افسر ہو وہ ایک کباریے کی دکان سے ایک غریب کو اٹھائے اور ایسی جو وہ گاڑی ہو جو پولیس موبائل ہو لیکن اس کی نمبر پلیٹ نہ ہو اس پر اس کو اٹھائے اور اٹھا کر اس کو اغوا کرے اور اغوا کر کے پیسے مانگے اور پیسے بٹو رہے اور اغوا بڑا تاوان کا کیس بن جائے وہ آپ انتازہ لگے ہیں اچھا پیسے کتنے مانگے اس نے ایک ڈی ایس پی لیول کے بندے نے اس نے فون کا ذریعہ پچیس ہزار پہ منگوائے پہلے جو اس کے پاس جو کچھ تھا وہ بھی ہ ہزاروں میں ہی ہوگا وہ بھی اس سے چھین لیا اور مزید فون کر کے پچیس ہزار پہ منگوائے شارٹم اغوا کے توان کی رقم دینے کے لیے جو لوگ آئے انہوں نے موبائل سے ویڈیو بنا لی اب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ کتنا بڑا ہتھیار ہے کہ جو خود جہاں اس کا مسیوز ہو رہا ہے وہیں پہ یہ کرائم کے خلاف اور کرمنل کے خلاف بھی بڑا ایک اچھا آلے کے طور پر استعمال ہو رہا ہے یہ سارے کا سارا معاملہ تو ایسے میں اس ساری جو کچھ ہوا جس طریقے سے یہ سارے معاملات ہوئے تو یہ خوش آئند ہے ویڈیو وارل ہونے کے بعد جو افسر تھا وہ بے نکاب ہو گیا جس کے بعد حکام حرکت میں آئے یہ معاملہ پھر سوشل میڈیا پر آ گیا آپ جانتے ہیں کہ سندھ پولیس ہو اور سندھ کے وہ ڈی ایس پی ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ جو پاکستان پیپس پارٹی کی حکومت ہے وہ کیوں سندھ پولیس کے خلاف کاروئی کرے گی سندھ پولیس کو انہوں نے قرائے کا قاتل بنا دیا ہے اپنے مقاصد کیلئے استعمال کرتے ہیں اپنے کرائمز کیلئے استعمال کرتے ہیں تو جب آپ ان کو غیر قانونی طریقے سے استعمال کریں گے تو جہاں پر کوئی اکہ دکہ وہ واردات حکومت کے لیے یا پاکستان پیپس پارٹی کے لیے کریں گے وہ پھر وہاں خود بھی وارداتیں کرنے لگ جائیں گے اگر کوئی کروڑوں روپے کے توان کا معاملہ ہوگا تو وہ تو بلاوہ لاؤس جائے گا لیکن وہ ہزاروں روپے کا توان اور اغواہ کے معاملہ تو اپنے لیے بھی کر سکتے ہیں اپنا خرچہ پانی بھی دونوں نے بنانا ہے اور اس مقصد کے لیے وہ کر سکتے ہیں اور وہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی تربیت ایسے ہو رہی ہے ان کو فری ہینڈ دیا جا رہا ہے کہ آپ کو جو جی چاہے آپ کریں آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں نہ آپ نے ہمارا گھر خالی ہونے دینا ہے اور نہ اپنی جیب خالی رکھنی ہے لیکن اب سوشل میڈیا ہے وہ جو توان ادا کرنے لوگ گئے انہوں نے ساتھ چھپکے سے ویڈیو بنا لی اور اس ویڈیو کا پھر یہ اثر ہوا کہ معاملہ چلا گیا اور ڈی آجی آپریشن نے ڈی ایس پی فہیم فاروقی کو معتل کر دیا اور انکوائری ایس ایس پی کو سونپ دی اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف معاملہ جو ہے وہ معتل کرنے کا نہیں ہے یہ ایکسٹورشن کا کیس ہے یہ اغواب رہتوان اور بھتے کا کیس ہے اور اس میں ایکسٹورشن کی دفعات لگا کے پاکستان پینل کورڈ کے تحت ملزم کے خلاف مقدمہ درش کیا جائے اور ملزم کو قرار واقعی سزا دی جائے اور صرف معتل کرنے سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا اس کو ٹرمینیٹ کیا جائے اس کی نہ صرف سروس ختم کی جائے بلکہ اب تک جو اس نے سروس کی ہے جتنا اس نے تنخواہ لیے وہ ساری کی ساری بھگ کے سرکار ضبط کر کے اس سے واپس لی جائے جب تک اس طرح کی ہارش پنشمنٹ نہیں دی جائے گی جب تک اس طرح کی سخت سزائیں نہیں دی جائیں گی یہ لوگ کبھی باز نہیں آئیں گے یہ کبھی عام آدمی کو معافی نہیں دیں گے یہ کبھی عام آدمی کے لیے کوئی جگہ نہیں چھوڑیں گے جینے کے لیے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ دو بڑی کاروائیاں دو بڑے پولیس افسران کے خلاف اور یہ سندھ پولیس میں جو ہے وہ اس لیول کی کاروائیاں وہ کاروائیاں سوشل میڈیا کی طاقت کی وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی خوشائندہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو ملزمان ہیں یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے اور بلاخر اس طرح کے جو منٹیلیٹی رکھنے والے افسران ہیں ان سے ہماری جان چھوٹے گی اور پاکستان ہمارا اور ہماری جو عوام میں وہ محفوظ رہے گی اب دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامیون اصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد